بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھر میں بہت اچھے سے عید گزار رہے ہوں گے تو یہاں جی ہم نے اپنے بلوگ کا سٹارٹ صبح چھے بجے سے کیا تمام دیکھنے والی فرینڈز کو عید کا سیکنڈ ڈیپ بہت بہت مبارک ہو تو آپ کا بھی سارا ٹائم جو ہے کچن میں ہی گزار رہا ہوں گا میرا بھی اسی طرح سے گزار رہا ہے تو بچے کا بھی فرمائش کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ تو میرے تو بچے نہیں ہیں لیکن میرے ہزبین کوئی بچوں سے کم نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے کل تو خیل محسن بھائی کہتے ہیں لیکن مجھے تو اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا ان کے بغیر نہ عید کا منانا ملکل عجیب سا افداس تھا لیکن میں پورا دن نیچے ہی تھی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوا کروں تو نیچے چلی جائے کرو تو میں نے سالن بھی شام میں بنایا تھا جو کہ آپ کو دکھایا تھا تو وہ ہی آج آپ نے ناشتے میں کھانا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ویڈیو پر جوڑے رہے گا چینل پر پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا تو یہاں پر ہم نے چائے کو ڈھککے کور کر دیا بلکل سلو فلیم پر یہاں اچھا ناشتے میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم وہی رات والا سالن لیکن نہیں وہ نہیں کھا رہے بلکہ موسین بھائی نے میری لئے کلے جی دی تھی تو ہم یہ کھائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ کلے جی گرم کیے میں نے کل میں نے نہیں کھائی تھی کیونکہ اتنا زیادہ کھانا کھایا نہیں جا رہا کیونکہ بوٹیاں مغیرہ بنا لی جی تو بہت سوئی تو باقی آج دن بھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اسی طرح بلوگ پر جڑے رہنا ہے آپ کو ویڈیو کا سکیپ نہیں کیجئے گا جی ہاں یہاں پہ لے کے جاری ہوں میں ان کے لیے ناشتہ اور کافی نیندوں میں نظر آ رہی ہوں جی ہاں مجھے بہت زیادہ آ رہی ہے اور یہاں پر میں آگے جی ناشتہ لے کر اور نیند اتنی آ رہی کہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں کچھ بناوں یا کچھ کروں حالانکہ اب بھی تو ہمارا تھرڈ ڈے باقی ہے اور تب ہمارے تھرڈ ڈے ہی ہماری قربانی کا دن ہوگا یعنی ہمارے سنت ابنہی میں ادا کی جائے گی تو سیکنڈ ڈے بھی ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج کا تو یہاں پر مسئدار سی چائے اور دو پراتے بنایا ہیں تو اتنا زیادہ نہ کھانا کھائے نہیں جارا کیونکہ بوٹیاں مگرہ کھاتے ہیں تو بزار سی بات ہے تو یہاں پر نا آج مجھے کچھ بھی اتنا زیادہ خاص نہیں بنانا میں اس میں سالند بناؤں گی وہ کیا بناؤں گی تو اسی طرح ویلوگ پر جڑے رہے گا چٹ پٹا پکوان آج کل ہمارے روسہ بھی کے گھر میں چل رہا چٹ پٹی چٹ پٹی سب کئی چیزیں بن رہی ماشاءالیت یہ اچھے چھوچ بھی آنے کی چند سے جی اس وقت ہے نا عباد میرے روم میں بیٹھے ہیں عباد اس لیے اکیلے ہیں کیونکہ آج مریم فاطمہ اپنے ماموں کے گئی ہے آج مہاں پر قربانی کا دن ہے ان کے یہاں تو ان کی ماما اور عباد ابھی جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جی اب پیاری عباد نے صبح چھ بجے چائے پی تھی دس بجے لسی پی تھی نمک کی اور اس وقت میں لے کے جاری ہوں عباد کا ناشتہ یہ ہے بارہ سوا بارہ کی ٹائمنگ جو کہ کافی بار پوچھنے کے بعد عباد نے کہنے لے کہ ہاں تو یہ رات والا میرا سالن تھا جو کہ میں لے کر جاری ہوں نیچے آئی تو میری دورانی کر رہی تھی صفائی کیونکہ یہاں پر ہمارا جو ہمارا بکرا پلاو ہے نا زینب کا تو وہ یہاں بنتا ہے تو صبح شامیدر کی صفائی ہوتی ہے تو اس وقت وہ کر رہی تھی صفائی تو ہم باتیں کرنے کھڑ ہو گئے ہم اپنے گھر کی باتیں کر رہے تھے کچھ تو یہاں پر ماشاءاللہ جب ہماری سنتی پرہیمی کی جائے گی تو وہ بھی در سین میں ماشاءاللہ دیکھتے ہوتی ہے تو یہاں پر ہے نا میرے دیور جو میرے بات دیور ہے نا وہ ماشاءاللہ دیکھ بھال کافی کر رہے ہیں ہمارے جانور کی کیونکہ انہیں بہت ایکسپیرینس ہے اس کا کہ کیا کھلانا چاہیے کیا نہیں ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پہلے ہمارے بڑا ہوا کرتا تھا میرے دیور کا جی اس کے بعد میں آگی تھی کچھن میں اور یہاں آزرا کلیسن پیسٹ لیا آج بن رہی ہے بیف کڑھائی ٹھیک ہے نا تو سمجھ نہیں آرہا تھا کی کیا بنائے جائے وہ ہومینڈ مسالے سے اس کو میں ریڈی کروں گی اممہ نے فرمایش کی بلکل لائٹ سی مرچے تو بلکل ہاف ٹیز سپون میں نے نا کٹی مرچ لیے بلکل کم لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں اس میں کاری میچ کا ٹیز بھی چاہیے ہوگا اور ہاری میچ کا بھی تو یہ زیادہ ہو جائیں گی تو میں بلکل ہاتھ کو روک کر تو یہاں پر میں نے گرم آئل میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس طرح سے بھون لیتے ہیں اتنا زیادہ آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لیا میں کڑھائی اسی طرح سے بناتی ہوں آپ نے چاہیے بلکل کیجئے گا اپر بھی ایسی طرح سے میں نے دی بھی بہرحال یہ تو یہ بلکل تھا تو میں نے سوچا آپ کو آج پر ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کڑھائی کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ویڈیو پر اس طرح جڑے رہے گا کہیں جائیے گا نہیں تھوڑا سچ میں آپ کو بتا دوں میرا موبائل تو آپ مسئلہ کر رہا ہے فلیش نا میرا بلکل کچن میں آ کر رہنا بند ہو جاتا جس کی وجہ سے میری ویڈیو تھوڑی چینا آپ کو دلی نظر آ رہی ہوں جس کے لیے میں معذرات چاہتے ہوں تو یہاں پر نا جی گرمی بہت زیادہ ہے پتہ نہیں اس سے میرا فلیش کام نہیں کر رہا ہے تو بہرحال یہاں پر ہم نے کچھ دیر کے لیے بھونا اور ادرکلیسن پیسٹ ہرنڈی نمک اور پلکل لائٹ سی کٹیو میچ آپ اپنے کانڈن کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے پانی لیا ہے ایک بڑا گلاس کیونکہ قربانی کا گوشت جلدی کل جاتا ہے یہاں آدھے آدھے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کی رنگت ریڈ ہونی چاہیے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کڑھائی بنائی تھی تب بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ کڑھائی میں ہمیشہ یہی اسی طرح کے ٹیمارٹر لینا ہوں گے جو کہ بہت ٹیسٹ دیتے ہیں یقین جانیے گا اب بھی یہ بلکل کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ایسے ڈھکن سے کور کریں گے کہ اس کی بھاپ نہ نکلے دس سے پندرہ منٹ بعد ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے نا اب بھی اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں جی ہاں یہاں ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اچھے سے کور کیا ہے میں نے تبے کی مدد سے کیونکہ کڑھائی میری کافی بڑھی ہے جی ہاں اس کے بعد ہم نے اس کو کھولا تو یہاں پر اب ہم اس کا چھلکا ریمو کر رہیں گے پہلے یہاں پر کچھ یہ جھاک سے ہو جاتے ہیں تو یہ اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم تاکہ یہ دیکھیں اچھا اتنے زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں لیکن اگر اس طرح سے آیا کریں نا جھاک تو یہ آپ ہٹا دیا کریں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر اب ہم چیک کرتے ہیں ٹیمارٹر کا یہ چھلکا سارا ریمو ہم کر لیں گے اور یہ دیکھیں کچھ دیر بعد خود با خود یہ نا آسانی سے ہٹ جائے گا اس طرح ٹیمارٹر کڑھائی میں ایڈ کرتے ہیں نا لیکن جانئے بلکل ڈھابا اس ٹیل میں اس کو ہم بنا رہے ہیں اسی طرح بنتی ہے بیو بھی چکن بھی مٹن بھی ہر کڑھائی کا بنانے کا انداز یہ ہی ہوتا ہے میرا تو یہ ہی ہوتا ہے باقی اور آپ سب کس طرح بناتے ہیں مجھے یہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی سیکنڈ ڈے کی ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آسانی سے چھلکا ریمو ہو رہا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب جب اس کا چھلکا ہم اچھے سے ریمو کر لیں گے نا تو اس کے بعد ایسا کور کریں گے اتنی دیر کے لیے جب تک پانی نہیں بلکل خوشک ہو جائے گا بھنے نہیں آ جائے گا تب تک ہم کھولیں گے نیسے ہو گئی ہے کہ اس کا ڈھکن اچھا سا ہم ڈھک کے کور کریں گے نا تو گوشت جلدی بھی گلے گا کیونکہ قربانی کا گوشت تو کافی جلدی گل جاتا ہے بلکل ایسا جیسے مٹن کا گوشت ہو اچھا قربانی کی گوشت میں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بنا لیں وہ بڑا ٹیسٹ دیتا ہے چاہے اس کی کڑائی بنا لیں چاہے سٹو بنا لیں یا کین جانئے گا کل سٹو بنایا نا میرے حزبن بہت تعریف کر رہے تھے کہہ لیں کہ سٹو بہت ہی مزیدار بنایا ہے میں نے کہا جی نہیں یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اتنا مزیدار جب کڑوانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں بہت ٹیسٹ ہوتا اللہ کالا کی طرف سے یہ تو میری آزمائی بھی بات ہے ویسے بھی آپ اس کو کس طرح بھی بنا لیں ہر اناڑی سے اناڑی بندہ بھی بنایا گیا اس میں ٹیسٹ تو آنا ہی آنا ہے تو یہاں اس کو میں کر رہی ہوں کافی دیر کے لیے اب ہم اس کو کھولیں گے نہیں تاکہ گوشت جب گل جائے گا تب ہی ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے ٹھیک ہے نا جی ہاں ہم نے یہ لیا ہے دھنیا زیرا اور کچھ کالی میچ پاودر اچھا جو میں نے ہومینٹ مسالہ بنایا اس میں میں نے گرم مسالہ پیسا ہوا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ میں نے الگ سے بنایا اس کا مسالہ کڑائی میں ٹھیک ہے کالی میچ اچھا صرف ہم گرم مسالہ کا پاودر بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اس میں کافی جہل ہوتی ہے لیکن کالی میچ کا پاودر کا ٹیسٹ زیادہ مزیدار لگتا ہے مجھے تو یہاں پر ہے نا کالی میچ پاودر اس کے بعد جی میں نے یہ لگایا ہے اس میں اونین کا اچھلکہ لیا ہم نے بلکل ایسے بیچ ام بیچ رکھے اور اس طرح سے ہم نے سٹیم دیئے کوئلے کی کافی دیر تک تو جی ہاں یہ کافی دیر ہو چونکہ اس کے کافی دیر کے بعد اس کو کھولنا جب تک اس کا دھوان اچھے سے اس میں رچ بس نہ جائے تب تک اس کو ہٹانا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اسی سے ایسا آئے گا کھائیے گا بہت ہی مزیدار لگی اس کو میں ہٹا کے رکھ رہی ہوں اور یہاں پر کوئلہ دیکھیں بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ تھنڈا ہو گیا تب میں نے اس کو ہٹایا ہے تو اسی طرح سے اس کو کور کرنا ہے تاکہ اس میں اچھے سے کوئلے کی سٹیم کی بہت اچھی سی پشبو آئے اور یہ بڑا ٹیسٹے لگے یہ آج کا ویلوگ چٹ پٹا یہیں تک تھا نیکچ ویڈیو تک جاتے ہوں اللہ پیس